اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل میرے دوستو میرے بھائیوں اور بہنوں جمعے کے دن کچھ ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے اسلام میں منع کیا گیا ہے اور جمعے کے دن یہ کام ہمیں بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے ان میں سے میں آپ کو پانچ کام بتا رہا ہوں نمبر ایک ہے کہ جمعے کی دوسری ازان کے بعد جو نماز سے پہلی دی جاتی ہے اس کے بعد سارے کام جلد سے جلد چھوڑ کر مسجد میں پہنچنا چاہیے کیونکہ جمعے کی دوسری ازان کے بعد حلال کام بھی نہیں کرنا چاہیے دوسرا کام یہ کہ جب آپ جمعے کی نماز کے لیے خدبے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو مسجد میں جا کر ہلکہ بنا کر نہ بیٹھ جائیں اور نہ ہی اپنے دوست و یاروں سے باتیں کرنی چاہیے چاہیں وہ کسی بھی بارے میں کیوں نہ ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم جلد سے جلد پہنچیں پہلی سب میں سنت پڑھ کر اتمنان سے بیٹھ کر نماز کا انتظار کریں تیسرا کام کہ اگر آپ مسجد میں دیر سے آئے ہیں تو لوگوں کی گردن فلانگ کر لوگوں کو پریشان کر کے آگے نہ جائیں جہاں پر آپ کو جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں اللہ کے گھر میں نمازیوں کو تکلیف دینا یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے چوہتا کام خطبے کے دوران ہر قسم کی بات کرنا منع ہے اور اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس پر چیکھنا یا اس سے یہ کہنا کی خاموش ہو جاؤ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو لوگ خطبے کو دھیان سے سن رہی ہوتے ہیں ان کا دھیان خطبے سے ہٹ کر آپ کی طرف ہو جائے گا اور جو خطبے کی برکتیں ہیں وہ آپ کو نہیں مل پائیں گی پانچوہ اور آخرہ کام جب آپ خطبہ سن رہی ہیں تو اس دوران اپنے کپڑوں سے موبائلوں سے انگلی بغیرہ سے کھیلنا یا انگلیوں کو دبانا یہ سب بھی ناپسندیدہ عمل ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے جمعے کے دن ہمیں قصد سے درود پاک پڑنا چاہیے اپنی دعائیں مانگنی چاہیے کیونکہ جمعے کے دن فرشتوں کی ایک جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا جانے والا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے اور جمعے کے دن میں ایک ایسی بھی گھڑی ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی بھی دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی ہے جب انسان کوئی بھی دعا مانگنی چاہیے